غزوہ ہند ہو کے رائے گی اور تو خاک میں مل کر رائے گا کیونکہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا یہ اور میرے نبی کا کول برحق سچے غزوہ ہند ہو کے رائے گی جس دن یہ ٹوٹے بکھرے مسلمان ایک ہو گئے تم کہتے ہو نا کہ تم کیا کرو گے میں کہتا ہوں تمہیں تھوک ماریں گے اور تم مرتے نظر آ ہو گے تم انتظار کرو کہ خدارہ ان کے دلوں میں میری بات ادھر جائے اور یہ لسکر کے لسکر نکلے اور تاریخ کی بدترین دکھائیں کہ تاریخ کی بدترین ظلم کا سامنا جس طرح کشمیریوں کو کرنا پڑا اس کے لئے مسلمان باہر آ گئے مسلمان باہر آ گئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے وہ تنہ نہیں ہیں وہ تنہ نہیں ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ لوگ باہر نکلے اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے تو خدارہ میرے پیغام کو جس طرح ہمیشہ سے آپ نے پھیلایا خدارہ آج بھی پھیلا دو آج بھی بتا دو کہ غیرتہ مسلم زندہ ہے ایک بڑا شخص ہمیں پکار رہے ہیں ہماری مائے بینے ہمیں پکار رہی ہیں ہمیں ان کے آواز پر لبیک کہنا ہے کہ آج آج بھی یوسف سے بھی ظالم ہو تم لوگ اس نے تو وہ وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا ایک بیٹی کے کیلے پر اس نے کہا لبیک لبیک بیٹی لبیک کیونکہ وہ ایک ہندو کی قید میں تھی اس ظالم بادشاہ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ تم اس سے بھی گر چکے ہو کہ تمہاری ماؤں بھینوں کی عظمتیں تار تار کی جا رہی ہیں تمہارے پوڑوں کو جوتوں کے نیچے رکھا جا رہا ہے اور تم خاموشی سے تماشاں دیکھتی ہو مسلمانوں جاگ اٹھو خدارہ جاگ اٹھو کہ اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برابہ بھی ہم پر بیجے وہ کافروں کو چھوڑ کر ہمیں مارے کیونکہ ہم نے اپنے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہم نے ہر مسلمان کی آواز کو انسنا کر دیا خدارہ جاگ جاؤ خدارہ جاگ جاؤ کشمیر ٹوٹ رہا ہے کشمیر بکھر رہا ہے جاگ جاؤ یہ آفتہ ہمارے لئے بہت ایم ہے سب ایک ہو جاؤ خدارہ ایک مٹھی بن جاؤ کوئی پالوچی نہیں کوئی سندھی نہیں کوئی کسی زبان سے نہیں کوئی کسی مسلک سے نہیں ہم اپنے وطن کے لئے لڑ رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کے لئے لڑ رہے ہیں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں ہمیں لبے کہنا ہے میں تمام دوست ہو سکے تو پیغام کو شیئر کرو جہاں تک ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ